موسیقی زندان قسط نمبر سولہ وہ دونوں اٹھ کر غار کے اندر چلے گئے ندیم چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا اس نے موسین سے رائیفل بھی لے لی تھی کمبل بھی لپیٹ لیا تھا شدت کی سردی تھی ندیم نے کمبل اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ ہوا کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا اونی ٹوپی اور مفلر سے سر گردن اور چیرہ بھی چھپا ہوا تھا صرف ہاں کے نظر آ رہی تھی سردی سے بچاؤ کا اتنا انتظام ہونے کے باوجود سردی اسے ہڈیوں کے گودے میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی تقریباً ڈیل گھنٹہ بعد افق پر روشنی پھیلنے لگی جدیم ایک پہاڑی چوٹی پر چھائے ہوئے بادلوں کی طرف دیکھنے لگا صبح کی تلو ہوتی ہوئی روشنی میں روئی کے گالوں کی طرح پہاڑی کی چوٹی پر بکھرے ہوئے بادل بہت بھلے لگ رہے تھے تقریباً آدھے گھنٹے بعد سورج نکل آیا سورج اس پہاڑ کے اقب سے تلو ہوا تھا جس کے غار کے دہانے پر وہ بیٹھا ہوا تھا دھوب سامنے کی پہاڑی اوپر پڑ رہی تھی برف کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی دس منٹ بعد غار کے اندر سے آہٹ سنکا نظیم نے پیشے مل کر دیکھا وہ پانڈے تھا جو کمبل لپیٹے باہر آ رہا تھا نظیم کو سمجھنے میں دے نہیں رگی کہ رات کا باقی حصہ پانڈے نے جا کر گزارا تھا اگر وہ سویا ہوتا تو اس کے خراتوں کی آواز روس نہیں دیتی یہی اس کی پہچان تھی کہ وہ نین میں سب سے زوردار خراتے لیتا تھا لیکن نظیم نے اس کے خراتوں کی آوازیں نہیں سنی تھی اس کا مطلب تھا کہ اس نے رات کا باقی حصہ جا کر گزارا تھا نظیم کو شبہ ہی نہیں بلکہ یقین تا کہ پانڈے غار کے اندر وہ سارے ہیرے جیبوں میں بھر کر لائے ہوگا اور ان ہیروں ہی کی وجہ سے وہ جاگتا رہا تھا لیکن نظیم کو ایک بات پر حیرت تھی کہ پانڈے نے منیکہ کی لاش کا کیا کیا تھا ظاہر ہے ان کی عدم وجودگی میں اور تو کوئی اس غار میں نہیں جا سکتا تھا اس بیرانے میں تو اپنے لاوہ کسی اور انسان کی صورت دیکھنے کو ترس گئے تھے منیکہ کی لاش کو کون غائب کر سکتا تھا اب پانڈے ہی اس میں داخل ہوا تھا ہو سکتے سے لاش غار کے اندر کھڑ میں دھکیل دی ہو نظیم جی اوہ پانڈے کے عوض سن کر وہ اپنے خیالات سے چونک گیا اب تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کہیں واقعی پاگل نہ ہو جائیں اس بیرانے سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے پانڈے نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے ہم یہاں پکنک میں آ رہے ہیں نظیم نے اسے گھورا ہم جو مقصد لے کر آئے تھے وہ پورا نہیں ہوا نہ تیارے کا پتہ چلا وہ نہ ہی اس کے مسافروں کا اس کے برق سماری ٹیم کے سات آدمی برف کے اس جہنم کا شکار ہو چکے ہیں اب ہم پانچ رہ گئے ہیں کون جانتا ہے ہم میں سے کسی کو دوبارہ انسانوں کی بستی میں پہنچنا نصیب ہوتا ہے نہیں یہ پھر ہم اس سر جہنم میں بھٹکتے ہوئے ختم ہو جائیں گے ایسا مطبولو نظیم بھائی پانڈے بولا ہمیں یہاں سے نگلنے کی کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا ہاں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہی ہوگا نظیم نے گہرہ سانس لیتے ہوئے جواب دیا اتنے میں کابوس بھی اٹھ کر آنکھیں ملتا ہوا آ گیا تھوڑے دی بعد مچیک اور موسن بھی بیدار ہو گئے اور اس کے ایک گھنٹے بعد وہ لوگ وہاں سے چل پڑے اس مرتبہ انہوں نے بالکل سامنے نشے میں پھیلی وادی کی طرف جانے کا فیستہ کیا تھا اس وسیوریز وادی کی دوسری طرف پہاڑوں پر افق کی چھوٹی ہوئی ایک سیاہ لکیر سے نظر آ رہی تھی نظیم کو یقین تھا کہ وہ درخت تھے اگر وہ ان پہاڑوں تک پہنچ جائیں تو ممکن ہے دوسری طرف انہیں بستی نظر آ جائے یا کسی بستی کی طرف جانے والا کوئی راستہ مل جائے وہ اس برف پوش وادی میں چلتے رہے دوپیر کو صرف ایک گھنٹہ کے لیے روکے تھے شام سے ذرا پہلے وہ ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے پہنچ گئے جھیل کی سطح پر شیشے کی طرح چمکتوی برف کی تہ جمع ہوئی تھی وہ پہاڑ اب بھی میلوں دور نظر آ رہے تھے انہوں نے جمعیوی جھیل کے کنارے پراؤ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا رات گزارنے کے لیے صبح ہوتے ہی وہ چل پڑے وہ شام کے وقت کسی حادثے کے بغیر بلند پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے یہاں انہیں ایک کھو مل گئی انہوں نے اسی کھو کے اندر پڑاؤ ڈال دیا شام کا اندھیرہ ابھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا وہ مہربند خوراک کے ڈبے نکال کر پیٹ کی پوجا کرنے لگے ندیم نے تلوے مٹروں والا ایک ڈبا مچیکوں کی طرف بڑھا دیا مجھے نہیں چاہیے یہ خیرات مچیکوں نے چیختوں پر ڈبا پھینک دیا اگر قابوس پھوٹی سے ایک طرف جھکنا جاتا تو ڈبا اس کے موں پر لگتا کب تک تم لوگوں کے رحم و کرم پر زندہ رہوں گی تم لوگوں نے مجھے اپنا قیدی کیوں بنا رکھا ہے مجھے جانے دو میں گھر جانا چاہتی ہوں کیا کہہ رہی مچیکوں ندیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اسے سمجھنے میں دینے ہی لگی کہ ویرانے کی دیشت رنگ دانے لگی ہے وہ کئی روز سے اس برپوش ویرانے میں بھٹک رہے تھے اور بلاخر مچیکوں کے آسا بکھر گئے تھے تمہیں کس نے قیدی بنا رکھا ہے اور تم اپنے آپ کو ہمارے رحم و کرم پر کیوں سمجھتی ہو ہم تمہارے دوست ہیں سب بھٹک گئے ہیں اور گھر جانے کا راستہ ہی تو تلاش کر رہے ہیں نہیں تم لوگوں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے تم لوگ انسان نہیں بہشی ہو میں گھر جاؤں گی اور ابھی جاؤں گی میچیکو نے کہا اور اٹھ کر چیختیو غار سے باہر نکل گئی وہ چاروں چلمہ حیرت سے ایک دوسری کی طرف دیکھتے رہے پھر چاروں اٹھ کر میچیکو کی طرف لپکے میچیکو غار سے نکل کر چیختیو نشیب کی طرف دوڑ رہی تھی وہ ان سے تقریباً پچاس گز آگے نکل چکی تھی وہ چاروں اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے ندیم کو اندیشہ تک کہ وہ کہیں چٹانوں کی طرف نہ نکل جائے اگر وہ چٹانوں میں پہنچ کر نگاہوں سے اوجل ہو گئی تو اسے تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا اور وہ سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کا مر جائے گی دفتن میچیکو کو ٹھوکر لگی وہ موں کے بل گری اور ڈھلان میں برف پر لڑکنے لگی وہ سب دوڑ رہے تھے موسید دبلہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ تیز رفتار ثابت ہوا وہ ان سے کئی گز آگے نکل چکا تھا اور پھر وہی سب سے پہلے میچیکو کے قریب پہنچا موسید نے چھلان لگا کر میچیکو کو این اس وقت روک لیا تھا جب وہ ڈھلان سے تقریباً 20 فٹ نیچے ایک دوسری ڈھلان پر گرنے والی تھی قابو اس و ندیم غیرہ بھی پہنچ گئے وہ چاروں میچیکو کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر میچیکو بری طرح چلا رہی تھی اس کی چیخیں ویرانے میں گونج رہی تھی لیکن بلاخر وہ بے حص و حرکت ہو گئی میچیکو بے ہوش ہو گئی تھی وہ بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر غار تک لا سکے تھے ان چاروں نے اپنا ایک کمبل نکال لیا وہ کمبل غار کے فرش پر بچھا کر میچیکو کو لٹا دیا اور باقی دو کمبل اس کے اوپر ڈال دئیے وہ سب پریشان تھے انہیں ڈردہ کی میچیکو پاگل نہ ہو گئی ہو اور یہ برپوش ویرانہ کہیں انہیں بھی پاگل نہ کر دے ندیم پانڈے کی باتوں پر غور کر رہا تھا پانڈے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہیں یہ ویرانہ سب کو پاگل نہ کر دے حکن اور بھوک سے ان کی حالت بری تھی لیکن میچیکو کی صورتحال نے ان کی بھوک اڑا دی تھی وہ کچھ کھائے پیئے بغیر چٹان کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے رہے ندیم میچیکو کے قریب بیٹھا ہوا تھا تقریباً آدھے گھنٹے بعد میچیکو کے جسم محرکت پیدا ہوئی اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ندیم نے اسے دوبارہ لٹا دیا کیا ہوا تم لوگ اس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہو میچیکو نے پوچھا میری طبیعت میچیکو کے لحظے میں حیرت تھی میں ٹھیک تو ہوں کیا ہوا تھا مجھے کچھ بھی تو نہیں اٹھو کچھ کھالو تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی ندیم نے کہا بھوک ہاں مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں بہت تھک گئی ہوں میچیکو نے کہا مجھے نیدہ رہی ہے کچھ کھالو پھر سو جانا ندیم نے اسے سارا دے کر اٹھا دیا کابوس نے اپنا ڈبا میچیکو کی طرح بڑھا دیا اس میں تلیوی مچھلی کے پیس تھے میچیکو بلکہ ٹھیک ٹھک باتیں کرتے دیکھ کر کابوس کے چہرے پر رونکسی آگئی وہ لوگ خود بھی کھانے لگے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے لیکن کسی نے میچیکو کو یہ یاد دلانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ پاگلوں کی طرح چشکتے ہوئے بھاگی تھی اور اسے بڑی مشکل سے قابو کیا گیا تھا ندیم کی خیال میں میچیکو کے دماغ کو دیوانگی کا ایک جھٹکا سا لگا ہوگا لیکن وہ سمل گئی تھی یہ صورتحال ان سب کے لئے خطرناک تھی میچیکو کے آساب جواب دے چکے تھے اس کی قوت برداشت ختم ہو رہی تھی اس قسم کی دیوانگی کا دوسرا جھٹکا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا مشکل نے مچھلی کے چندی ٹکڑے کھائے تھے اور پھر لیٹ کر سو گئی تھی وہ دو کمبل اس کے نیچے بیچھے ہوئے تھے اور چار کمبل اس کے اوپر تھے ان لوگوں کے پاس دو ہی کمبل بچے تھے یہ کمبل کابوس اور پانڈے نے اوڑ لیا اور دوسرا کمبل محسن اور ندیم نے مل کر لپیٹ لیا دو دن سے انہوں نے بھیڑیے کی آواز سنی تھی اور نہ ہی سے دیکھا تھا ان کا خیال تھا کہ بھیڑیا کسی اور طرف نکل گیا ہوگا اس لیے انہوں نے آج رات پہرے داری کی ضرورت محسوس نہیں کی وہ ایک دوسرے لپٹ کر جو سوئے تو ان کی آنکھ صبح ہی کو کھلی تھی لیکن جب وہ غار سے باہر نکلے تو انہیں ایک اور خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا برف باری کا موسم نہیں تھا ان کے چاروں طرف پھیلے ہوئی برف تو وہ تھی جو برف باری کے موسم میں تہہ در تہہ جمع ہو گئی تھی اور اب تو برف پگلنے کا موسم آ رہا تھا البتہ باری کی توقع کی جا سکتی تھی اگر باری ہو گئی تو ان کے آنے جانے کے تمام راستے مسدود ہو جائیں گے وہ لوگ آدھے گھنٹے کی انتر انتر وہاں سے چل پڑے یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں چٹانوں میں ایک ایسا راستہ مل گیا تھا جو زیادہ دشوار گزار نہیں تھا وہ اس پکڑنڈی نمار راستے پر مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے وہ دیلی دل پر باریش نہ ہونے کی دعا مانگتے رہے تقریباً تین گھنٹے مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ آدھے گھنٹے کے لئے رکے اور پھر چلنے لگے میچیکو کے پاس اگرچہ کسی قسم کا سامان نہیں تھا مگر ندیم اسے سہارہ دی ہوئے تھا اور ہاتھ سے پکڑے ہوئے تقریباً کھینچتا لے جا رہا تھا بادلوں کی وجہ سے فضا میں شام ہونے سے پہلے ہی اندھیرہ پھیلنے لگا تھا وہ جانتے تھے کہ اندھیرے میں سفر جاری رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا خوش قسمتی سے انہیں ایک غار مل گیا غار میں داخل ہو کر ندیم نے اجائزہ لینے کے لئے ٹار جلالی ٹارچ کے سیل کمزور ہو گئے تھے روشنی مدھم تھی روشنی کا دائرہ غائر میں رنگتا ہوا ایک جگہ رک گیا اور اس کے ساتھ ہی ندیم کے آنکھوں میں چمک سے بھر آئی وہ غار کا کونہ تھا جہاں تین بڑے پتھر رکھ کر چولہ سا بنا ہوا تھا اور اس چولے میں جلی ہوئی لکڑیاں اور کوئلے پڑے ہوئے تھے لکڑی اور کوئلوں پر اگرچہ گر جمی ہوئی تھی لیکن جلی ہوئی لکڑیں ثابت کرنے کے لئے کافی تھی کہ یہاں ان سے پہلے انسان کے قدم پہنچ چکے تھے اور غالباً ان لکڑیں کو جلی ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا جلی ہوئی لکڑیں کو دیکھ کر ان سب کے چوروں پر رونقسی آگئی اس کا مطلب تھا کہ اب وہ کسی صحیح راستے پر آگئے تھے اور یہ راستہ انہیں ضرور انسانوں کی کسی بستی تک لے جائے گا غار میں ایک تل بہت سی خوشک لکڑیاں بھی پڑی ہوئی تھی ندیم نے اپنا بیک زمین پر رکھ دیا اور قابوس کے ساتھ مل کر کچھ لکڑیاں پتھروں سے بنے ہوئے چولے پر جمع کر لی ان کے نیچے کچھ پتری لکڑیاں اور جھاڑیاں بغیرہ ڈال دی اور اپنے بیک میں سے ماچس سلاش کرنے لگا بڑی جستوجو کے بعد اسے بلاخر ماچس ملی ہی گئی اس نے تیدی جلائی اور پتھروں کے چولے پر رکھی ہوئی لکڑیاں کو آگ لگا دی یہ لکڑی نجانے کب سے اس غار میں پڑی تھی بہت خوش تھی انہوں نے فوراں ہی آگ پکڑ لی لکڑیوں کو جلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد غار کی فضاء میں حرارت پڑ گئی غار زیادہ بڑا نہیں تھا آگ کی گرمی نے فوراں درجہ حرارت تبدیل کر دیا تھا انہوں نے اپنے جسموں پر لپٹوے کمبل وغیرہ اتار کر ایک طرف ڈال دیئے اور آگ کے سامنے بیٹھ کے ندیم بار بار مچیکوں کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے جہرے پر تھکن کے آثار تھے ندیم کو خوشی اس بات کی تھی کہ آج ان میں سفر کے دوران مچیکوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے اس کی دماغی صحیح پر کسی قسم کا شبہ کیا جا سکتا قابوس نے اپنے بہگ میں سے خوراک کے دو ڈبے نکال لیئے تھے ان میں تلاوہ خوش گوشت تھا اس نے ایک ڈبہ مچیکوں کی طرف بڑھا دیا ندیم بغیرہ نے بھی اپنے اپنے ڈبے نکال لیئے تھے اب ان کے پاس صرف اتنی خوراک رہ گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کل شام تک گزارا کیا جا سکتا تھا اس کے بعد کیا ہوگا یہ انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا پانڈے بھی اس وقت تلوے خوش گوشت کے کتلے ہی چبا رہا تھا تم لوگ گوشت تو نہیں کھاتے لیکن تم تو بڑے مزے لے لے کر کھا رہے ہو قابوس نے پانڈے کے دیکھتے ہوئے ازراہ مزاق کہا سوال جب زندگی اور موت کا ہو تو جانور تو کیا انسان کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے پانڈے نے جواب دیا تم تو بڑے خطرناک ہو اب تم سے بچ کر رہنا پڑے گا قابوس ہنسا پانڈے نے سے مسکرانے پر اکتفا کیا دوسرے لوگ خموشی سے کھاتے رہے اس دوران وہ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ آگ میں ایک آدھ لکڑی ڈال دیتے تھے جس سے آگ مسلسل روشن تھی اور غار کی اندرونی فضاء بڑی خوشکوار ہو گئی تھی وہ سب لوگ باری باری اپنا کوئی کہانی سنا رہے تھے قابوس بتا رہا تھا کہ دنیا بھر سے مہم جو ننگا پربت کی چوٹی کو سر کر نکلے آتے ہیں اکثر ٹیمیں انہی کی گاؤں سے گزرتی ہیں وہ خود بھی دو تین ٹیموں کے ساتھ گائر یہ مزدور کی حیثیت سے جا چکا تھا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ راستہ بھٹکے ہوں اس کی ایک وجہ غالباً یہ بھی تھی کہ اس وقت ان کا مقصد پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا ہوتا تھا اور کوپے ماؤں کے ہر ٹیم وہی ایک راستہ استعمال کرتی تھی جو آسان ترین سمجھا جاتا تھا ویسے بھی لگے بدے راستے سے بھٹکنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں صورتحال خاصی مختلف ثابت ہوئی تھی وہ ننگا پربت کی چوٹی سر کرنے نہیں نکلے تھے ان کا مقصد تو اس تیارے کو تلاش کرنا تھا جو ان کے خیال میں ان برپوش بادیوں میں کہیں غائب ہو گیا تھا بابو اس کوپے ماؤں کی ٹیم کے ساتھ ننگا پربت کے دامن کے آس پاس ہی رہا تھا لیکن تیارے کی تلاش میں وہ خود بھی اس برپوش بیرانے میں گم ہو کر رہ گیا تھا اور کئی روز سے وہ موت سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے پانڈے جنوبی ہند کا رہنے والا تھا یہ علاقہ جنگلوں سے اٹا پڑا تھا جن میں شیر چیتہ اور اس قسم کی خوفناک درندے آباد تھے خوفناک درندے جنگلوں میں واقعے چھوڑی لبستیوں پر حملے کرتے رہتے تھے یا کھیتوں میں کام کرنے والے کسان ان کا شکار بنتے رہتے تھے شکاریوں کے اکثر پارٹیاں شیریا چیتے کے شکار کے لیے ان جنگلوں میں جاتی رہتی تھی پانڈے بھی کئی شکاری پارٹیوں کے ساتھ ان جنگلوں میں گیا تھا اس نے بڑے بڑے خوفناک جانور دیکھے تھے ایک شیرنی کا قصہ اسی سے اب تک یاد تھا جس نے تقریباً چھ مہینوں تک تباہی مچائے رکھی تھی یہ شیرنی لا تعداد انسانوں کو چیر پھار چکی تھی پانڈے بھی پارٹی کے ساتھ اس شیرنی کو شکار نکلا تھا وہ تقریباً دو مہینوں تک اس شیرنی کے تاقم میں ان جنگلوں میں بھٹکتے رہے تھے کبھی اتنا ملتی کہ شیرنی فلا بستی سے ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئی تھی جب وہ لوگ اس بستی میں پہنچتے تو پر چلتا کہ شیرنی نے وہاں سے چالیس پچاس کس دور کسی اور انسان کو چیر پھار ڈالا ہے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اس شیرنی میں کوئی بدروح حلول کر چکی ہے جو کبھی ایک جگہ اور کبھی میلو دور دوسری جگہ پر دیکھی جاتی ہے لیکن بلاخر وہ ہماری گولیوں کا نشانہ بن گئی مگر یہ سوید بھیڑیا لگتا ہے اس بھیڑی میں واقع کی بدروح حلول کر چکی ہے ارے بھائی کبوس نے پانڈے کے موپر ہاتھ رکھ دیا اس کا نام مت لو وہ بھیڑیا تین دن سے نظر نہیں آیا ایسا نہ ہو کہ یاد کرنے پر دوبارہ ٹپک پڑے کبوس کی اس بات پر سب ہی نے زوردار کہہ کا لگایا بہرحال ان سب کو یقین تھا کہ اس پید بھیڑیا بھٹک کر کسی اور طرف نکل گیا تھا میچی کو ایک کمبل اوڑ کر سو چکی تھی موسین بھی اونگنے لگا تھا کبوس نے دو تین موٹی موٹی لکنیاں اٹھا کر آگ میں ڈال دی اور وہ بھی کمبل لپیٹ کر چٹان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اونگنے لگا کچھ دیر بعد پانڈے بھی سو گیا ندیم جاگتا رہا وہ پانڈے کی طرف سے مطمئن نہیں تھا اسے یقین تھا کہ پانڈے کو جیسے احساس ہوگا کہ اب کسی بستی تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے تو وہ انہیں چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا ممکن ہے وہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ان چاروں کو گونے سے بھون ڈالے اونگا نے مرنے سے پہلے پانڈے کا سارا منصوبہ اسے بتا دیا تھا وہ بھارتی جاسوس تھا اور ان لوگوں کو دھوکے سے لیپائیاں سے اچن کی طرف لے جانا چاہتا تھا تاکہ پاکستان کی اہم فوجی تنصیبات کے متعلق معلومات حاصل کر کے اپنے حکومت کو فراہم کر سکے رات خیرے سے گزر گئی صبح و بیدار ہونے کے بعد سب نے ڈبوں میں سے تھوڑی سی خوراک نکال کر کھائی اور سفر شروع کر دیا مختلف جگہوں پر رکھتے ہوئے اور اونچے نیچے راستے تیہ کرتے ہوئے بھی آخری شام کے وقت اس جگہ پہنچ کے جو دوسرے سیالکیر نظر آتی تھی موسیقی